اللہ علیہ وسلم والمصرین وآہل بیت الطیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین سلوات پڑے محمد اللہ 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 سلم کی مختصر اور مصاند متفق بین الفریقین حدیث پڑھنے کی زیادہ تاصل کی ہے جس کا ترجمہ اتنا واضح ہے کہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں سلوات پڑھیں محمد وآلہ ابھی ابھی دانی مجلس جناب الہاج ملک محمد علی صدیقی صاحب نے میرے کان میں کہا کہ آج کی مجلس ان کی خالہ محترمہ کے چیلم کی ہے لہذا اگر پہلے بتاتے تو میں کوئی اور آیت کسی آیت کو انوانے بیان قرار دیتا لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری قوم کہ رگ و ریشہ میں آل محمد کی محبت یوں سمائی ہوئی ہے کہ ہماری خوشی ہو تو بھی ہم مجلس پڑھتے پڑھاتے ہیں ہماری غمی ہو تو بھی مجلس پڑھتے پڑھاتے ہیں الغرض ہماری خوشی ہے تو آل محمد کی خوشی کے تابع ہے اور ہمارا غم ہے تو آل محمد کے غم کے مطابق ہے اور یہ علامت ہے کہ ہمیں آل محمد سے سچی عقیدت اور محبت ہے حضرت سادے کے آل محمد فرماتے اِنَّا کَلَّا تَعْجَدُوا اَحَدًا يَقُولُوا عَنَا عُبْغِذُوا مُحمدًا وَآل محمد تمہیں دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہنے کی جورت کرے کہ میں محمد و آل محمد سے بغض رکھتا ہوں جو ہمیں نہیں مانتے وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں مانتے ہیں لیکن علامات کو دیکھا جائے حالات کو دیکھا جائے صفات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جذید کے ماننے والے کون ہیں اور آل محمد کے اور آل رسول کے ماننے والے کون ہیں ہر دہور میں ایسے لوگ رہے ہیں اور اب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور یذید کی لڑائی کسی دینی مسئلہ پر نہیں تھی یہ دو شہزادوں کے اقتدار کی جنگ تھی یذید اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا امام عالی مقام اپنے اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی حضرت امام عالی مقام شہید ہو گئے اور یذید فتح یاب ہو گیا میں کہتا ہوں یہ یذیدی نقطہ نظر ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب دو آدمی لڑ پڑے جو میدان میں مارا جائے وہ ہار جاتا ہے جو زندہ رہ جائے وہ جیت جاتا ہے حالانکہ اقل مندوں نے ہمیشہ سے یہ افضول بنایا کہ یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ہارا کون اور جیتا کون تو پہلے دیکھو کہ ان کی وجہ لڑائی کیا تھی ان کی لڑائی کی بنیاد کیا تھی سبب کیا تھا علت کیا تھی حضب کیا تھا جو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے وہ مر کر بھی فاتح سمجھا جاتا ہے جو مقصد میں آر جائے وہ زندہ رہ کے بھی مردہ سمجھا جاتا ہے حسینیات حسینیات زندہ جدیدیات حسینیات حسینیات حوالِ بلد شروع اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد حمالِ محمد اس وقت میرا یہ موضوع سخن نہیں کہ اس بات پر میں زیادہ گفتگو کروں اتنا عرض کروں گا کہ دوش آزادوں کی اقتدار کی جنگ ہوتی تو جسنا جزید نے بہت بڑا لشکر مرتب کیا تھا کم از کم اس کی تعداد تیس آزار لشکر جرار نظر آتی ہے تو سید و شہدہ بھی جوانوں کو لے جاتے جنگ آزماوں کو لے جاتے مردوں کو لے جاتے اسی سال کے بوڑوں کو نہ لے جاتے چھے مہینے کے بچوں کو نہ لے جاتے مردوں کو لے جاتے اللہ دے رسول جنابِ امیر والمومنین کی شہزادیوں اور پیغمبرِ اکرم کی نواسیوں کو ساتھ نہ لے جاتے اسی بنا پر اقبال لے کا آدم مدعیج سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چنی ساما سفر اگر حضرتِ امامِ حسین کوئی دنیاوی جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو پھر ساز و سمان کوئی اور ہوتا مخدرات کو ساتھ نہ لے جاتے چھے مہینے کے بچوں کو ساتھ نہ لے جاتے امامِ عالی مقام کا سامانِ حرب و ذر بتاتا ہے کہ امام دنیا کی کوئی مادی جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے علامہ لنکی نے شہید انسانیت میں اور میں نے اپنی کتاب سادس دارین میں ثابت کیا ہے کہ اگر امامِ عالی مقام کوئی اقتدار کی جنگ لڑنا چاہتے کوئی دنیا کے فاتح آزم بننا چاہتے یزید کو موت لے کر اس کے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تو امامِ عالی مقام کو فوج اقتدار کرنے کی ضرورت نہیں تھی جنابِ محمد ابنِ انفیہ کو مدینے نہ چھوڑتے جنابِ عباس کی جنگ پر پابندی نہ لگاتے جنابِ اکبر کو تنہ نہ بیتے اگر یہ چاروں بھائی اور بیٹے سارے اقتدھے ہو کر جنابِ سید شہدہ قلبِ مرش کلشکر میں ہوتے جنابِ عباس ان کے دائیں طرف ہوتے جنابِ علی اکبر ان کے بائیں طرف ہوتے جنابِ ابنِ انفیہ ان کے آگے ہوتے اگر لے لڑتے تو کربلا کے جنگ کا نقشہ کوئی اور ہوتا یہ نہ ہوتا یہی وجہ کے تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام سارے یار و انصار شہید کرانے کے بعد عزیز و اقارب کٹوانے کے بعد تین دن کے بھوکے بھی ہیں تین دن کے پیاسے بھی ہیں تیسرِ زخم زر و جگر پہ بھی لگے ہوئے ہیں جنابِ عباس کی شہادت نے زورِ کمر ختم کر دیا جنابِ ہمشکلِ پیغمبر کی شہادت نے نورِ بسر ختم کر دیا اس حالات میں وہ ظہر بنظر حالات وہ لڑنے کے قابل نہیں تھے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ حیدرِ قرار کے شہزادے نے لہائدرِ قرار کے لغتِ جگر نے علی ولی کی شہزاد کے وارث حسین ابن علی نے کچھ ایسے تابر توڑ حملے کیے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیئے ایک ہزار نو سو پچاس ناریوں کو واصلِ جہنم کرنے کے بعد امامِ آلی مقام پھر بھی حملوں پہ حملے کر رہے تھے کہ آئی آواز غیب سے وعدِ وفا کرو یا یوہ اللَّذِينَ آمَنُوْ اَوْفُ بِالْحُقُودِ اے ایمان والو تم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ دین کی بقا کے لیے مرنے کے لیے آئے ہو اللہ سے اپنے وعدے کی ہوئے کی وفا کرو اس لیے کہ دین کی بقا تمہاری شہادت میں ہے انسانیت کی فوض و فلاح سیدانیوں کی قید و بند میں ہے لہٰذا امام نے تلوار میان میں ڈال دی اور وَضَى جَدَهُ عَلَى جَدِهِ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا رِزَنْ بِقَضَائِ وَتَسْلِیمَنْ لِعْمَرِ میرا خالق یہی چاہتا ہے کہ میں لڑائی بند کر دوں میں اللہ کی مردی پہ راضی تو بہارہ اللہم صلی اللہ محمد 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 تو الغرض حضرت امام عالی مقام کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں تو میرے دوستو عزیزو بزرگو یہ حدیث دو جملوں پہ مشتبل ہے پہلہ جملہ اتنا بدی ہے کسی دلیل و بران کا محتاج نہیں جسنا کہا جائے کہ برف تھنڈی ہوتی ہے آگ گرم ہوتی ہے دن روشن ہوتا ہے رات تاریخ ہوتی ہے اس پر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ برف تھنڈی ہوتی ہے اور آگ گرم ہوتی ہے اس طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر نواس اپنے نانے سے ہوتا ہے حاضرت امامِ عالی مقام پیغمبر اسلام کی عظیم نواسے ہیں جنابِ خاتونِ قیامت کے لختِ جگر ہے لہٰذا پیغمبر یہ فرمانے میں بجا فرما رہے ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو میری لختِ جگر خاتونِ قیامت نہ ہوتی اگر خاتونِ قیامت نہ ہوتی بیٹا حسین بنِ ایلینہ ہوتا کیونکہ امامِ عالی مقام کا نصف وہ ہے جو ساری دنیا جانتی ہے کہ امامِ عالی مقام کا والدِ ماجد ہے جنابِ امیر تو سید الاولیاء نظر آتے ہیں اگر ان کے بھائی ہیں تو سید الاوسیاء نظر آتے ہیں ان کا جد بزرگوار ہے تو سرکارِ انبیاء نظر آتا ہے ان کی والدہ مائدہ ہیں تو سید و نساء نظر آتے ہیں لہٰذا حسین اللہم صلی علی محمد عالی محمد یہ آزا ظاہر ہے کہ ہر نواسہ اپنے نانے سے ہوتا ہے پر دوسرا جملہ ایسا نظری ہے ایسا بدی نہیں بلکہ ثبوت کا موتا جائے دلائل کا موتا جائے براہین کا موتا جائے کہ نانہ اپنے نواسے سے کس رہو تکتا ہے فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے اب اس کے بارے میں سننی شیعہ علمان تحقیقات کے دریابہ آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کا لب لباب یہ ہے کہ حسین کا وجود میری وجہ سے ہے اگر میں نہ ہوتا تو حسین دنیا میں قدم رکھتے لیکن میرے شان کی بقا میرے اسلام کی بقا میری عظمتی بقا میرے قرآن کی بقا میری رسالت کی بقا خالقِ قینات کی توحید کی بقا حسین ابن علی کی محنت کی وجہ سے ہے اللہ صلی اللہ علیہ محمد محمد یا رسول اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمد یہی وجہ ہے میرے دوستو عزیزو بزرگو دنیا کے بڑے بڑے مفکرین مدمغین محققین محرقین تسلیم کر گئے اور اس کے بغیر کوئی چارہکار نہیں آج اگر اسلام ہے تو بانی اسلام کے نواسے کی قربان کے صدقہ اگر آج ایمان ہے تو کل ایمان کے جذب لا شرد فق حضرت امام عالی مقام حسین بن علی کی محنت اور جد و جہد کا صدقہ اگر آج قرآن ہے تو ناتے کے قرآن حیدر قرار کے لخت جگر حسین بن علی کی محنت کا صدقہ اگر آج میں تو اسے بڑھ کے کہوں گا آج انسانیت ہے انسانوں کا وجود ہے انسانیت کا دم اور خم ہے تو اس شہید انسانیت حسین بن علی کی عظیم قربانی کا صدقہ اگر امام عالی مقام جن حالات میں گھری ہوئے تھے اگر وہ یہ کربلا کا محربہ نہ ہوتا حق و باطل کی جنگ نہ ہوتی اگر سید شہدہ حالات کے تقاضوں پر لبے کہتے ہوئے نانے کا مدینہ نہ چھوڑتے جنگل کربلا کی طرف رخ نہ موڑتے اگر اپنے بسیجے بسین بانجے اور اپنے بیٹے زبہ نہ کراتے اپنی گردن کٹوا کر نوکے نیزہ پہ بلند نہ کراتے اگر مقدرات اس مد و طرحات کو قید و بند میں مقتلا نہ کراتے تو یاد رکھو آج کئنات میں نہ اسلام ہوتا نہ قرآن ہوتا نہ ایمان کا نام ہوتا نہ انسانیت کا نشان ہوتا اگر سب کچھ ہے تو حسین بن علی کی قربانی کا صدقہ ہے یہی وجہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا انسانیت کے نام پہ کیا کر گئے حسین ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچھ لو آج دنیا کہنے پر مجبور نظر آتی ہے دنیا کے انسان پسند لوگ یہ کہنے پر مجبور نظر آتے ہیں حسین اس کا حسین اس کا حسین تیرا حسین میرا حسین رب کا حسین سب کا اللہم سلی علیہ محمد اس لیے جوش ملی عبادی نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین کم از کم میں نے پاکستان میں میرے ٹی وی دیکھ رہا تھا شب آشور کہ جہاں پورے پاکستان میں بوجودے کے دہشتگردی کا دور دورہ ہے دشمنانِ آلِ محمد دن دن آ رہے ہیں مملکتِ خداداد پاکستان خطرے میں گھری ہوئی ہے لیکن اس کے بوجود کراچی سے لے کر پشاور تک اور آزاد قبائل سے لے کر وہاں گل کے طور اور جو ہے ماشاءاللہ اس کردو ساکھ پورے ملک میں ساری دنیا کے مسلمانوں نے مل کر و یاد حسین منائی ہے اور میں نے پہلے یا حسین یا حسین یا حسین ماشاءاللہ یا حسین جہاں ہمارے شعرانِ عقیدت کے پھول نسار کیے ہیں برادرانِ اسلامی کے وہ نات خان جو سارا سال پیغمبر اکرم کی ناتیں پڑھتے ہیں وہ بھی شہبِ آشورہ میں مرسیے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور میں نے اب کی مرتبہ جو پہلا جلوس دیکھا وہ یہ تھا کہ راولپنڈیا اور اسلام آباد میں برادرانِ اسلامی کا جلوس ماتم کرتا ہوا مرتیے پڑھ رہا تھا اور دنیا پر واضح کر رہے تھے کہ حسین ابن علی پر کسی قوم بلد کی کوئی جارہ نہیں جارہ داری نہیں حسین رب کا ہے حسین سب کا ہے اللہمہ صلی اللہمہ تو میرے دوستو اگر عشقی کو شک ہے کہ امامِ آلی مقام نے کس طرح اسلام بچایا کس طرح قرآن بچایا کس طرح انسانیت کا نام بچایا تو میں دعوت دوں گا کہ تاریخِ اسلام کے عورات کھول کے پڑے اور یزید ابن معاویہ کا کردار دیکھے کہ جس یزید نے امامِ آلی مقام سے بیعت طلب کی تھی وہ اس یزید کا عقیدہ کیا تھا اس کا کردار کیا تھا اس کی روش کیا تھی اس کی رفتار کیا تھی تب امامِ آلی مقام کی قرآنی کی جلالت کا پتہ چلے گا جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے میں نے ماشاءاللہ مشترکہ جلسوں میں یہ حقائق بیان کی ہیں جو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے دور آ رہا ہوں تاریخِ تبریہ اور کامل عالم اسلام کی مستند تاریخِ مانی جاتی ہیں اسلام کی ان سب میں لکھا ہے کہ یہ یزید کھلم بکولہ قیدد اللہ ابت بنو حاشم و بالملکی فلا خبرن جا ولا واہی و نزل بنی حاشم نے پیغمبرِ اسلام نے ملکیری کرنے کے لئے ایک حکومت کا نبوت کا ڈھونگ رچایا تھا نہ کوئی اللہ کی وی آئی تھی نہ کوئی جبریل وی لائے تھا بتاؤ جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ملکیری کے لئے حکومت قائم کرنے کے لئے نہ کوئی وی آئی تھی نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا اس کو ماں مسلمان کہا جائے گا یا کافر و ملحد و زندگ یقیناً سارے اسلامی فرقے ایسے عقیدہ رکھنے والے بدعقیدہ کو کافر کہیں گے ملحد کہیں گے زندگی کہیں گے اب آؤ اس کے عمل کی بات کریں کہ امامِ آلی مقام سے بیعت کا مطالبہ کرنے والے کا کردار کیا تھا علامہ سیود جلال الدین سیودی برادران اسلامی کے ساتھویں صدی میں گزرے ہیں بہت بڑے عالم جلیر جن کی تفسیر اتقان اور تفسیر در منصور عالم اسلام میں مشہور تفسیریں ہیں اور بھی بیسیوں کتابوں کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء جس کا اردو زبان میں ترجمہ لاہور سے کوئی جوگ چھپا تھا جس کا نام ہے تاریخ العمراء اردو ترجمہ تاریخ الخلفاء اس میں تمام بنی امیم اور بنی عباس کے خلیفوں کی حالات لکھے آئیں تو وہ اس میں علامہ سیودی لکھتے ہیں کہ سید و شہدہ کی شہادت کے بعد مدینے والوں نے احتیاطاً ایک وفد دمشق بیجا شام بیجا کہ جا کر یزید کے کردار کا معینہ کریں کہ یزید کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے کرتا کیا ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی روش کیا ہے رفتار کیا ہے گفتار کیا ہے اخلاق کیا ہیں اتوار کیا ہیں تو ایک وفد مدینے سے گیا جن کا سربراہ جو تھا وہ عبداللہ بن غسیل ملیک ہندلہ بن عبداللہ غسیل ملیک تھا انہوں نے ہفتہ اچھرہ وہاں رہ کر اس کے کردار کو دیکھا اس کی روش رفتار کو دیکھا اور وہاں کھڑے کھڑے بیعتی یزید تو اتار دی الگل سے اتار دی اور جب مدینے آئے تو مدینے والوں نے پوچھا تو انہیں یزید کو کیسے پایا کہتے ہیں ماں خلانا بیعت یزید اتا کفنا نم ترب الہجارت من السمام او لوگو مدینے کے رہنے والوں ہم نے بیعت یزید کا کلادہ اپنی گردنوں سے اتار دیا ہے اور تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو یزید کی بیعت کو اتار کلادہ گردنوں سے اتار دو انہو کانا رجولن ہم نے دیکھا یہ ایسا ننگ انسانیت انسان ہے سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اللہ اللہ محمد محمد ینگ ینگ امات الاولاد والبنات والاخواد ویدہ وصلاة ویچر بلخمر یا اپنی شاوت رانی کے لیے اپنی ستیلی ماں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی بینوں سے خاپنی خالاؤں اور خوفیوں سے موں کالا کرنا جائز سمجھتا ہے اور پانی شراب میں فرق نہیں جانتا اور نماز کے قریب نہیں جاتا یہ ہے یزید کا کردار تو میرے دوستو میرے عزیدو میرے سلی شیعہ بھائیو خدا کے لیے سوچو اس کردار کا مالک یزید اپنے گورنر کو خد لکھے گورنر مدینے کو کہ حسین ابن علی سے میری بیعت کا مطالبہ کرو اگر وہ بیعت کر لیں تو مجھے اطلاع دو ورنہ میں چاہوں گا کہ جب میرے خد کا جواب آئے تو حسین ابن علی کا سر بھی اس کے ساتھ آئے اب تاریخ اسلام کا لب لب برد کر رہا ہوں کہ جب یہ خط ولید گورنر مدینہ کو پہنچا اس نے امام علی مقام کو دولوایا امام دربار میں تشریف لے گئے اس نے یزید کے بابے کی موت کی خبر سنائی امام نے انہ للہ پڑھا اس کے بعد یہ فرمائے عرض کیا کہ یزید کو اس کا جانشین منتخب کر دیا گیا ہے اور اس نے مجھے لکھا کہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے امام نے دو ٹوک لفظوں میں پہلے دن فرما دیت کہ مصر اللہ وآج وآج صلح اپنے جزید پرید کو کہہ دو کہ میرے جیسا پاک باز امام ایسے ننگے انسانیت کے ہاتھوں پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھ رکھ اللہ محمد محمد میرے دوستوں میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں امام عالی مقام دیکھ رہے تھے اگر میں بیعت یزید کر لوں میری جان بچ جائے گی میرا خاندان بچ جائے گا میرے ہمشکل پیغمبر بیٹے بچ جائیں گے میرے کمرے بنی حاشم جیسے بھائی عباس جیسے بھائی بچ جائیں گے میری بین و بیٹیوں کا برگہ بچ جائے گا یہ مصبت پہلو سا لیکن اگر میں نے بیعت کر لی یہ سب کوئی قرمان کرنا پڑے گا اور اگر میں نے بیعت کر لی تو آدم صفی اللہ سے لے کر میرے نان محمد الرسول اللہ تک ہر نبی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا ہر ولی کی محنت زہمد رہے گا ہم چلی جائے گی نہ دین رہے گا نہ کوئی دین دار رہے گا نہ اسلام رہے گا نہ کوئی مسلمان رہے گا نہ کوئی آدمیت رہے گی نہ کوئی کئنات میں زندہ انسان رہے گا تو امام نے فورا فیصلہ کر کے اپنی قوت و طاقت کا اندازہ لگا کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے نانے کی میند کو برباد ہوتا نہیں دیکھ سکھوں گا سینی آدھ ملہبہ سینی آدھ ملہبہ حجید آدھ ملہبہ حوال ملہبہ سلام اللہ ملہبہ 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 اسی بنا پر پیر حجیر بجنا پیر غریب نواز پیر کیا نام ان کا ہندوستان چشی عجبیری ورماتیں سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین یہ تو پانچ سو سال قرآنی بات ہے ڈاکٹر اقبال مفقر پاکستان کل کی بات ہے کہ کل کہ گئے کہ بہر حق درخوا کو خون سید آس پس بنا الہ الہ گردی داست امام اعلی مقام نے حق کی خاطر اپنی گردی نے کٹوائی اپنے آپ کو خاق و خون میں غلطان کیا لہذا لا الہ حقیز بنیاد رکھی ہے تو حسین ابن ایلی نے تو میرے دوستو لہذا امام اعلی مقام نے بیعت نہ کر کے سب کچھ قربان کر کے یزید کو اپنے مضموم ارادوں میں ناکام بنا کے یہاں اسلام بجایا یہاں ایمان بجایا یہاں قرآن بجایا وہاں میں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھ تھا کہ آدمیوں کی آدمیت اور انسانوں کی انسانیت کو بجایا لہذا یزید تر دشمن اسلام نہیں تھا تر دشمن قرآن نہیں تھا تر دشمن ایمان نہیں تھا وہ دشمن انسانیت تھا آپ کو پتا ہے کہ انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے جس اس کی منا پر حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے لیکن حیوان میں چونکہ عقل نہیں ہوتی اس کو کیا پتا کہ شربت کیا ہے شراب کیا ہے بیٹی کیا ہے بیوی کیا ہے یہ انسان کی بجائے حیوانیت قام کرنا چاہتا تھا تاکہ پیاس لگے تو پانی اور شراب کا فرق مٹ جائے پانی اور پشاب کا فرق مٹ جائے حلال و حرام کا فرق مٹ جائے مقصد یہ تھا کہ انسانیت اور حیوانیت کا فرق مٹ جائے لہذا یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے دے رئیے جو پیغمبر اکرام کا کلمہ نہیں پڑھتے یہود و نصارہ جو کرتے میں نے اپنی کتاب سادز درائن میں یہودیوں کے نصرانی اور دیریوں کے کیمونسطوں کے کول بھی لکھے ہیں کہ وہ بھی حسین ابن علی کی عظمت کے سامنے خم کرتے گردنے خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہندو بھی کہتے ہیں ہندووں پہ دشمن شبیر نہیں ہوں اس لئے امام کا احسان چونکہ پورے عالم انسانیت پر ہے اس لئے وہ تیرا ممنور ہے جو بازمیر انسان ہے بے ضمیروں کی بات نہیں کرتا جو اپنے باپ کا بھی انکار کر جاتے ہیں میں بازمیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا ضمیر زندہ ہے وہ مسلمان ہے یا کمونسٹ ہے یا یہودی ہے یا نسانی ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے وہ حسین بن علی کا ممنون احسان ہے مسلمان اس لئے ممنون احسان ہیں کہ ہمارا اسلام بچایا مومنین کرام اس لئے ممنون احسان ہیں انہیں ہمارا ایمان بچایا حیل قرآن اس لئے ممنون احسان ہیں تو اس نے شریفوں کا قرآن بچایا اور باقی لوگ اس لئے ممنون حسین ابن علی ابن عوی طالب ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کی آدمیت کا نام بچایا انسانیت کا نام بچایا اور ان کی شرافت کا نام و نشان بچایا سلوات پڑو محمد و آل محمد آل اللہ صلی اللہ اس بنا پر بحمد اللہ دن بدن دنیا خواب غفلت جاگتی جا رہی ہے حسین ابن علی کی عظمت کے جنڈ دن بدن گڑے جا رہے ہیں اور ساری دنیا حسین حسین کر رہی ہے اور اگر کوئی اب بھی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین سلوات کر محمد جناہ جناہ جزیدیات جزیدیات جناہ جزیدیات دشمنت لانا جنگر سلوات اللہ محمد علی محمد 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 فرد اللہ تو بہار حال یہ مانا پڑتا اور مانے کے بغیر چار اکار نہیں ہے کہ حسین کا رب ہے تو رب العالمین کوئی بیعت نہیں کرتا کہ خدا صرف ہمارا رب ہے باگیوں کا نہیں سارے فخریہ کہتے ہیں کہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین حسین کا نانا ہے تو صرف ایک قوم و قبیل کرے رحمت نہیں ممار صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین حسین کا بابا ہے حیدر قرار تو حدل العالمین وہ عالمین کا حادی ہے ہم ان کی ہدایت کو کسی قوم مل تک محدود نہیں سمیتے حسین ابن علی کی والدہ مائدہ ہیں خاتون قیامت وہ سیدت انسائل عالمین پوری قینات کی عورتوں کی سردار ہیں تو یب یہ سارا گھرانہ ہی سردار وں کا ہے اور عالمی سردار ہیں تو مجھے کہنے دو حسین بھی موسین عالمین ہیں امام عالی مقام پورے عالم اسلام کے نہیں پورے عالم انسانیت کے موسین آزم ہیں یہی وجہ ہے ایک جملہ کہتا جاؤں کہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ شہادت امام کے باپ بازار شام سے گزر کر دربار کی طرف جا رہا تھا تو شامی نے آل محمد کی طبعہ حالی ظہرن دے کر اس نے سوال کیا تیب حسین لیمان الفلاجر اے حسین کے بیٹے یہ بتاؤ کہ کربلا کی جنگ میں جیتا کون اور ہارا کون امام عالی مقام نے وہ جواب دیا جو قیامت تک سونے کے پانی سے لکھا جائے گا فرمایا اذا داخل وقت الصلاة فعزن وعقیم اے سوال کرنے والے اگر یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کون جیتا کون ہارا جب نواز کا وقت داخل ہو جائے تو ازان و اکامت کہ فیصلہ خود کر لینا تمہارا یزید چاہتا تھا اللہ کی توحید میٹ جائے پیغمبر اکرم کی رسالت پہ پانی پھیر جائے حیدر اکرار کی ولایت کا خاتمہ ہو جائے حلال و حرام کا جنازہ نکل جائے لیکن اگر آج ازان بھی کہی جائے اکامت بھی دی جائے حلال و حرام میں فرق بھی کیا جائے واجب کو ادا بھی کیا جائے حرام سے دامن کو بچائے جائے تو بہت 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 حسین بن علی کی قربانی کی ممنون احسان نظر آتی ہے وہ دین جو اللہ نے بنایا جو پیغمبر خاتم نے پہنچایا جو حیدر قرار اور اصابہ خیار نے مل کے پھیلایا جسے مشکل وقت پر امام علی مقام حسین بن علی نے سب کچھ قربان کر کے تو اس کا سب کچھ بچایا اس دین کی اصلیت کیا ہے حقیقت کیا ہے اس کے اصول کیا ہیں اس کے فرو کیا ہیں اس کے معاملات کیا ہیں اس کے اخلاقیات کیا ہیں اور اس کے سیاسیات کیا ہیں اس کے معاشیات کیا ہیں اس کے جینے مرنے کے رنگ کیا ہیں اور ڈھنگ کیا ہیں اگرچہ ان تفصیلات کے لیے معرم کا شرابی کافی نہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان چیزوں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے کیونکہ آج خلاصہ رٹ کر امتحان دینے کا دور ہے کہ خلاصہ یاد بھی رہ جاتا ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے بالا آدمی بولتا جائے پھر مومنوں کا حفظہ بھی کمزور ہوتے ایک کان سے سنجھے جاتے ہیں دوسرے کان سے نکال دے جاتے ہیں لہٰذا اسنا کافی ہے آج کی تغریر کے لیے اور اب باقی انشاءاللہ کل اور پھر پرسوں خدا وندعالہ آپ کو زندہ رکھے سلامت رکھے اور ہم حکومت کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ جس نے جہاں تاکہ مکان تھا پورے انتظامات کیے اور اللہ کا فضل و کرم بھی شامل تھا کہ سارے مسلمانوں نے بھی بخلم بخل تعاون کیا اس لیے کوئی خاص قابل ذکر جو ہے وہ ناک خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اللہ کرے آنے والے سالوں میں بھی دنیا خواب غفلہ سے جاگ جائے تاکہ پتہ چل جائے حسین رب کا حسین سب کا ماشاءاللہ سلوات پڑے محمد والے محمد واللہ میرے دوستو میرے عزیزو مولانا گردازی صاحب بھی پڑھ رہتے شادہ تھے مظلوم کربلا کے باد والے واقعات کبلہ محرس ساد محترم تھے علامہ سید محمد یارشاہ صاحب کبلہ آل اللہ مقامہ ہو وہ فرمایا کر دیتے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو ہندوستان میں ایک بستی تھی جس میں سعدات کرام کے چند گھر تھے انہیں سعدات کو سکھوں نے شہید کر دیا جب لوگوں سے سعدات کے گھروں کے لوٹنے کا وقت آیا تو سکھوں نے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا تھا ہم سنتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی نبی کی بیٹیاں ہو اس لیے ہم اندر آنے کی جزارت نہیں کرتے جو کچھ گھر میں ساز و سمان ہے بہر پھینک دو تو سیدانیوں نے جو کچھ گھروں میں تھا وہ سارا بہر پھینک دیا تھا لیکن سکھوں نے بھی اندر داخل ہونے کی جورت نہیں کی تھی میں کہتا ہوں کاش کہ کربلا کے درندوں میں کچھ سکھوں والی غیرت بھی ہوتی تو گم از گم آل محمد کے خیموں کو جب آغ لگا دی تھی میں کہتا ہوں جب سید و شہدار ان کے آرانسار کو شہید کر دیا تھا تو خیموں کے باہر کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ علی جو وہ بدول کی بیٹی ہو جو کچھ گھر میں ہے بہر پھینک دو تو یقیناً بیبیاں کچھ بچا کے نہ رکھتی لیکن ظالم کہتا ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو میری زبان میں سکت نہیں کہ میں عرض کروں کیسے لوگ گھسے اور کس رہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں اتاریں اور کس رہ ظلم جہور سے گوشواریں اتاریں اتنا عرض کروں گا جب سب کوئی لوٹ چکے تو ظالم کہتے آریکل قیامہ بیمان فیہا اب صرف خیمیں باقی آئے گئے ہیں ان کو آگ لگا دو اور خیمیں والوں کو جلا دو جب جر جرم حکم نافذ ہوا تو جناب بیبیاں سید شہدہ کے الوارث جناب زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ بیٹا جاگو ظالم کہہ رہے ہیں آپ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں امام نے فرمایا بیوپی امان سے عالمتن غیر معلمہ اب آپ بغیر پڑھائے آپ شریعت کے مسئلے جانتی ہیں لہٰذا جان بچاؤ باہر نکل جاؤ بی بی ایسا حال میں نکلیں کہ زیارت کے لفظ ہے میرا سلام ہو حیلی و بطول کی ان شہزادیوں پر خرج نمل خیام جب خیموں سے نکلیں تو ناشرات شعور سڑوں کے بال کھلے ہوئے تھے اور بیمی اللہ دے ما دل وجو مو پر ماتم کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسنہ واہ حسینہ آخری جملہ راوی کہتے میں جو چاہوں بھول جاؤں لیکن یہ منظر نہیں بھولتا کہ اب آخری غیمہ آپ کی لپیڑ میں تھا میں نے ایک موظمہ بی بی کو دیکھا کبھی اندر جاتی اور پھر چولوں کی ساب نہ لاکر باہر نکلاتی لیکن میں نے سمجھے بی بی کا کوئی کیم سی سمان نہ تر رہ گیا ہے لیکن جب میں نے آخری بار دیکھا اس نے ایک بیمار جوان کو کاندوں پہ سوار کیا ہوا تھا اور بی بی کی کمر جھکی ہوئی تھی میں نے ساتھی سے پوچھا یہ بی بی کون اور یہ بیمار جوان کون اس نے بتایا حاضر زینب ابن اطوالیین وحاضر علی ابن الحسین یہ امام حسین کا بیٹا جنرل زابدین اور ان کی وہ بہن جناب زینب آلیہ ہیں اس وقت یہ راز کھلا کہ بی بی کا کوئی کیم سی سمان اندر نہیں تھا کوئی دنیا بھی سمان اندر نہیں تھا اپنے نانے کے دین کے محافظ اپنے پردے کے اور دین کے ناصر پردے کے محافظ زینب آبدین کی جان کو بچانے کے لیے بی بی اپنی جان کو خضلے میں ڈار رہی تھی لہٰذا جناب زینب آلیہ ناصرہ اسلام بھی آئیں محافظہ امام بھی آئیں اور اپنے بھائی کی طرح موثن انسانیت اور اسلام بھی آئیں اللہ لانت اللہ علل قوم ظالمین وسیع علم اللہ ذینہ ظالمو ایم ان قل